تاریخ غدیر کے مستند اوراق بزرگان اہل سنت کی زبانی غدیر خم میں امام علی علیہ السلام کی ولایت کے اعلان کی داستان ابن اسیر جزری پیامبر اکرم حجت الودا سے واپسی پر جحفہ پہنچے تقریباً ایک لاکھ سے زائد لوگوں کے ہمراہ یہ وہ جگہ تھی جسے خم کہا جاتا تھا وہاں سے مختلف راستے نکل رہے تھے اور مدینہ مصر اور شام کے کافلے وہاں سے الگ الگ ہو جایا کرتے تھے سعید ابن ابی وقاص پیامبر اکرم نے انتظار کیا تاکہ وہ لوگ جو پیچھے رہ گئے تھے وہ مقام خم تک پہنچ جائیں جحفہ میں پانچ خاردار درخت تھے آپ نے کہا کوئی ان درختوں کے نیچے نہ جائے ابن مغازلی موسم بہت گرم اور سخت تھا لوگوں نے اپنی چادروں کو سروں پر اور پاؤں کے نیچے رکھا ہوا تھا تاکہ گرمی کی شدت سے محفوظ رہ سکیں ابن حجرِ اسقلانی پیامبر اکرم نے کہا کہ درختوں کے نیچے اور اردگرد کو صاف کیا جائے اور اس جگہ کو نماز کے لیے تیار کیا جائے اور جو ہی ازان کہی گئی پیامبر اکرم درختوں کے نیچے چلے گئے اور وہاں نماز ادا کی جیسے ہی نماز تمام ہوئی آپ ایک بلند مقام کی طرف گئے جو پالان شدر سے تیار کیا گیا تھا آپ نے کچھ زمزمہ کیا اور پھر لوگوں کی طرف رکھ کر کے ارشاد فرمایا علی ابن عبداللہ سمہودی تمام تعریفیں اور ہم صرف ذات پروردگار کے لیے مقصوص ہیں اسی سے مدد مانگتے ہیں اور اسی پر ایمان رکھتے ہیں اور ہم اسی کی ذات پر توقل کرتے ہیں صرف وہی ہے جو گمراہوں کا رہنما ہے اور جسے وہ رہنمائی کر دے پھر وہ کسی دوسرے کو ہرگز گمراہ نہیں کرے گا میں گواہی دیتا ہوں کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اس کا بھیجا ہوا پیامبر ہوں ابن عساکر پروردگار عالم نے مجھے خبر دی ہے کہ کوئی بھی پیامبر اپنے سے پہلے والے پیامبر کی آدھی عمر سے زیادہ حیات نہیں پائے گا عیسیٰ ابن مریم نے چالیس سال اپنی قوم کے ساتھ زندگی گزاری اور میں نے بیس سال میں اپنی ذمہ داری ادا کی ہم سب اپنے اوپر آئیت شدہ ذمہ داریوں کے مسئول ہیں ابن ماجہ لوگوں نے کہا کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے رسالت کا ابلاغ کیا اور ہماری ہدایت اور اپنی رسالت کو ذمہ داری کے ساتھ انجام دیا اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا عجر و ثواب عطا فرمائے ابن عبداللہ پیغمبر اکرم نے فرمایا تو پھر جان لو کہ میں تم سب سے پہلے اس دنیا سے چلا جاؤں گا اور تم سب حوز کے کنارے میرے پاس پہنچ جاؤ گے ابو عیسی ترمزی جب حوز کے کنارے پہنچو گے تو میں تم سے دو باعرزش اور نہائیت قیمتی چیزوں کے بارے میں سوال کروں گا لہٰذا احتیاط کرنا اور خیال رکھنا کہ میرے بعد ان دو چیزوں کے ساتھ کیسے پیش آتے ہو اللہ کی کتاب اور میرے اہلِ بیعت کہ یہ دونوں ایک دوسرے کا لازم و ملزوم ہیں ابن عبداللہ اگر ان دونوں سے اپنا تعلق قائم رکھو گے تو کبھی بھی گمراہ نہیں ہو پاؤ گے اور یہ دونوں یعنی قرآن اور میرے اہلِ بیعت کبھی بھی ایک دوسرے سے جدہ نہیں ہوں گے یہاں تک کہ حوز کے کنارے مجھ سے آ ملیں گے تبرانی پھر رسول اکرم نے حضرت علی کے ہاتھ کو کلائی کی زگا سے پکڑا اور آسمان کی طرف بلند کیا ابن عبداللہ اور حضرت علی کے ہاتھ کو اس قدر بلند کیا کہ دونوں کے زیرِ بازو نمائع ہو گئے کیونکہ رسول اکرم چاہتے تھے کہ سب لوگ دیکھ لیں ابن عبداللہ ابھی حضرت علی کا ہاتھ فضا میں بلند ہی تھا کہ آپ نے لوگوں سے پوچھا کیا میں تم لوگوں پر تمہاری نزبت مقدم نہیں ہوں محمد ابن ماجہ لوگوں نے جواب دیا کیوں نہیں اے رسول خدا پیغمبر اکرم نے یہی سوال کئی مرتبہ پوچھا اور اصحابے پیمبر نے بھی یہی جواب کہ بے شک آپ ہم سب سے عظیم المرتبت اور ہماری جانوں پر ہم سے زیادہ حق دار ہیں جواب دیا احمد ابن حنبل پھر پیامبر اکرم نے جیسا کہ حضرت علی کا ہاتھ ان کے ہاتھ میں تھا بلند کیا اور فرمایا جس جس کا میں مولا ہوں یہ علی بھی اس کا مولا ہے کتاب تاریخِ خلوفہ علی ان سب کا ولی اور ذمہ دار ہے جن کا میں مولا اور ذمہ دار ہوں اور وہ یعنی علی ہر مومن مرد اور عورت کا مولا ہے ہر مرد اور عورت کا کتابِ فرائدُ السمتائن اے اللہ اس کی مدد فرما اور اس کے ذریعے مسلمانوں کی مدد فرما اے اللہ اس کو اپنی رحمتِ واسعہ کا حقدار قرار دے مغیرت ابن شعبہ ابو عبداللہِ ثقفی وہ سب جو یہاں موجود ہیں ان سب کو جو یہاں موجود نہیں ہیں یہ خبر پہنچا دیں ابراہیم ابن محمد ابن معیدِ حمونی نبی مکرم کا کلام ختم ہوا اور لوگ ابھی وہیں پر جمع تھے کہ قرآن کی آیت نازل ہوئی اليوم اکملتو لکم دینکم واتمنتو علیکم نعمتی خطیبِ بغدادی پیغمبرِ اکرم نے فرمایا اللہ اکبر اللہ اکبر ہو دین کے کامل ہونے اور نعمت کے مکمل ہونے اور میری رسالت اور علی کی ولایت پر اللہ کی خوشنودی کے حاصل ہونے پر سید محمودِ آلوسی لوگوں نے جوگ در جوگ حضرتِ علی کو مبارک بات دینا شروع کر دی حضرتِ عمر ابن خطاب نے حضرتِ علی سے کہا تمہیں مبارک ہو اے علی ابن ابی طالب کہ تم نے آج جیسے دن کو درک کیا کہ تم اب ہر مومن کے ولی اور سرپرست ہو موسیقی موسیقی موسیقی